بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا ہے بیلنس رکھنا عزلت اور اختلاعات کے موین خاصہ بڑا ایک موضوع اور مسئلہ رہا ہے بے شمار لوگوں نے اس پر تصانیف بھی لکھی اور اس پر بات بھی کی عزلت کا مطلب ہے کبھی کبھی اس کو ہم خلوت بھی کہتے ہیں خلوت رکھنا عزلت رکھنا اور اختلاعات کا مطلب لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا جہاں تک مذہمت کی بات ہے تو دونوں کی اپنی اپنی جگہ پر مذہمت بھی پائی گئی ہے اہل علم کے ہاں کہ بھئی لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ گھلنا ملنا بے شمار اس میں مفاسد ہیں بہت سارے نقصانات ہیں عام طور پر یہ جو نچلے درجے کے لوگ ہوتے ہیں اللہ تعالی بچائے لیکن بہرحال کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے ہاں بہت زیادہ ہوتا ہے ہنسی، مذاق، بےہودہ، یاوہ گوئی بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اچھا اس سے کوئی آلہ مقاصد سے آدمی منسلک نہیں رہتا اپنے اندر نہیں اترتا قرآن مجید کے اندر گہرا نہیں جاتا آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا عزائم والعمور جو ہیں بڑے بڑے امور ان کے ساتھ آدمی منسلک اور وابستہ نہیں ہوتا کوئی کریشن نہیں کرتا کوئی آلہ چیز پیش نہیں کرتا اپنے حق میں اپنے اہل خانہ کے حق میں اپنے معاشرے اپنی امت کے حق میں بہت زبردست چیز کوئی کنٹریبیوشن نہیں کر پاتا جبکہ اس کے مقابلے میں کہتے ہیں کہ وہ بندہ جو غور و فکر کرتا ہے علم سے تعلق رکھتا ہے اپنی عبادت کے اندر بہت زیادہ مگن ہوتا ہے آخرت کے بارے میں بہت غور و فکر کرتا ہے اپنے اندر ڈوبتا ہے اور اپنے فارغ و اوقات کو ایک ایک لمحہ جو ہے وہ قیمتی جانتے ہوئے کہیں نہیں کہیں لگاتا ہے تو وہ پھر ہیرے اور موٹی لے کر آتا ہے تو اس لحاظ سے اختلاعات کی بھی اپنے جگہ پر مدمت اور اس کے مقابلے پر عزلت یا خلوت کے فوائد جو ہیں وہ ذکر ہوتے ہیں اچھا اس کے مقابلے پر بھی ہے کہ عزلت کے لقصانات گنوائے ہیں اہل علم میں اور اس کے مقابلے پر اختلاعات کے فوائد گنوائے ہیں کہ بھی عزلت میں آدمی مردم بزار ہو جاتا ہے لوگوں کے کام آنا لوگوں کا دل جیتنا لوگوں کا دل لگانا لوگوں کو راہ راست پر لے کر آنا لوگوں کا ہاتھ پکڑنا لوگوں کو ہدایت دینا تعلیم دینا لوگوں کو ان کے مسائب سے نکالنا رہنمائی دینا معاشرے پر اثر انداز ہونا یہ سارا کچھ اس چیز کا تقاضہ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈھیروں وقت لگائیں اور اس کے مقابلے پر آدمی جو ہے وہ اپنی اللہ اللہ کیے جا رہا ہے اپنے حجرے کے اندر بیٹھا ہے گوشہ نشین ہوا ہوا ہے اور جیسے ہی آدمی کو دیکھتا ہے تو اس کو ایسے جیسے کو وحشت ہونے لگ گئی ہے لوگ انسانوں سے وحشت ہونے لگتی ہے بہت سے عبادت گزار بلا شوائے سے ہیں تو اس کے اوپر حدیث بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی جاتی ہے من خالط الناس و تحمل اداہم خیرم ممن لم يخالط الناس و لم يتحمل اداہم جو آدمی لوگوں کے ساتھ گھلے ملے اور ان کی جو عذیتیں ہیں اس سے جو آنے والے جو کچھ تکلیف دے امور ہیں ان کو برداشت کرے وہ اس بندے سے بہتر ہے جو نہ لوگوں کے ساتھ گھلے ملے نہ ان کی عذیت برداشت کے نہیں پڑے اس کو بڑے آرام سے مزے سے جو رہتا ہے تو بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جو آدمی انسانوں سے دور ہو جاتا ہے اور اپنی خلوت یا ازلت سے زیادہ وابستہ ہو جاتا ہے بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ شیطان اس کو زیادہ خراب کرتا ہے ایک تو بل عموم دیکھا گیا ہے اور یہ بات سچ ہے کہ ایسے آدمی کو نیکی کا نشہ ہو جاتا ہے ایسے آدمی کو زوم بھی ہو جاتا ہے اپنی نیکی کا ایسے آدمی کے اندر ایک خاص نیکی سے وابستہ ایک گھومند اور تکبر بھی پیدا ہوتا ہے اور کہتے ہیں سب سے برا تکبر وہ ہے جو آپ کو اپنی نیکیوں پر ہو جائے کہ جی مطلب میں تو پتہ نہیں کیا چیز ہوں تو یہ تو انسان اس قابل ہی نہیں کہ ان کے ساتھ تو آدمی وقت گزارے تو کہتے ہیں کہ اس کے مفاسد اور شیطان ایسے آدمی کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتا ہے اور بسا اوقات ایسا آدمی بڑی عجیب عجیب گمراہیاں بھی پالتا ہے تو بڑے بڑے منفی رویے بھی اس کے ہاں ڈیویلپ ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں اور حق یہ ہے کہ ان دونوں کی اپنی اپنی جگہ فوائد ہیں اپنی اپنی جگہ نقصانات ہیں تو جو صحیح اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ بھی دیکھو ان دونوں سے مفر نہیں ان دونوں سے آپ جان نہیں چھوڑا سکتے نہ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا چھوڑنا ہے اور نہ ہی خدا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا اپنی عبادت کے اندر مگن رہنا علم کے ساتھ وابستہ رہنا اپنے مند کے اندر ڈوبنا اپنا محاسبہ کرنا اور کچھ ساتھیں تمام مخلوقہ سے دور گزارنا ان دونوں چیزوں کے مابین ایک توازن اور بیلنس رکھنا ہی اصل کام ہے اور یہ کام کرتے ہوئے بہرحال آدمی کا بہت زیادہ زیادہ لگتا ہے کیونکہ انسان کی طبعہ میں کچھ یوں ہے کہ ایک طرف کو جو ہے نا وہ لڑک جانا بڑا آسان ہے آپ ایک طرف کو چلتے گئیں اور اسی طرف اسی کے ہو جائیں یہ خاصہ آسان ہے آپ ادھر بھی پورے اتر رہے ہیں اور ادھر بھی پورے اتر رہے ہیں عبادت کے اندر بھی علم کے اندر بھی دعوت کے اندر بھی معاشرت کے اندر بھی سماج کے اندر بھی ماں باپ کو بھی وقت دے رہے ہیں بیوی بچوں کو بھی پورا وقت دے رہے ہیں اپنی عبادت کو بھی وقت دے رہے ہیں امت کے لیے بھی سرگرم ہیں یہ ایک بیلنس لائف جو ہے یہ بہرحال ایک بیداری مانگتی ہے ایک عظیمت مانگتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ دونوں راستے جو لوگ اختیار کرتے ہیں اس سنس میں کہ وہ ایک ہی راستے کے ہو جائیں ایک آدمی ادھر کو جا رہا ہے تو ادھر کا ہو گیا ادھر کو جا رہا ہے تو ادھر کا ہو گیا اور بس آقا سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں نیکی کر رہا ہوں تو دراصل یہ آدمی کسی کمزوری کا شکار ہے اور جو ایک چیلنجنگ چیز ہے وہ ہے ہی یہ کہ ان تمام امور کے اندر ایک توازن اور ایک بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کی جائیں یہ چیز سوڑی سی ہم نے اس موضوع کو اس وجہ سے ایک تو تزکیہ سے متعلقہ کچھ امور ہم نے اس رمضان میں ڈسکس کیے اور اس حوالے سے کچھ تھوڑا سا ہم نے ٹچ دیئے ایمانی اور روحانی تو ایک تو اس وجہ سے کیونکہ یہ ایک موضوع انہی لوگوں کا ہے تو اس کو ہم نے ڈسکس کیا ایک دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ رمضان کی ایک انٹینسیف سی عبادت کر کے اور اس کے اندر اپنا بار بار زندگی کا لاحمل بنانا تائب ہونا اور ایک پاکیزہ زندگی گزارنے کا ایک انسان کے اندر رمضان کے اختتام لگنے کے ساتھ انسان کے اندر ایک روح پیدا ہو ایک سپیریٹ آتی ہے کہ بھئی جو کتہیاں زندگی میں ہوئیں انشاءاللہ اب ان سے نکلنا ہے دیکھیں اگر آپ اس پوائنٹ پر نہیں آئے تو میں آپ سے اذکر دوں کہ بہت امکان یہ ہے کہ رمضان آپ کا کچھ نہیں ہو رمضان نے کچھ نہیں کیا آپ کو اگر آپ اس پوائنٹ پر نہیں آئے کہ بھئی اپنی زندگی بھر کی کتہیوں پر شدید ندامت کا اظہار کر کے تو اپنی باقی ماندہ زندگی کو واقعاً خدا کے مطلوبہ زندگی بنانے کا ایک عظم یہ چیز رمضان لازم دے کر جاتا ہے کوئی عبادت گزار ایسا نہیں ہے جس نے رمضان میں کچھ راتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو توجہ کے ساتھ اس کو یہ چیز رمضان ہے تو رمضان لازمہ نہیں دیتا ہے اس وجہ سے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ اس موضوع کو بھی لے آیا جائے اور ہر آدمی جو ہے وہ اپنا اب جو باقی ماندہ زندگی کے اندر کوئی لاحہ عمل اختیار کرے گا تو اس میں وہ یہ بھی دیکھے کہ اس کے اندر ایک کس طریقے سے ایک بیلنس پیدا کرنے کی کوشش کرے گا علم کی مجالس میں حصہ لینا یہ آپ کے لئے ضروری رہے گا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ایک ایمان سے بھرپور علم سے ایمان سے خدا کے شعور سے خدا کی بندگی اور اطاعت سے لبریز زندگی گزارنی ہے تو اب آپ کو جو اپنے شیڈول بنانے ہوں گے اس میں آپ کو علم کے اندر ایمان کی مجالس کے اندر لازم کچھ وقت رہے وہ صرف کرنا ہوگا آپ کو اپنی عبادت کا ایک جو ہے وہ بنانا ہوگا اس کو سلف کے ہاں ورد کہا کرتے تھے یہ بھی تھوٹی سی میں وضاحت کر دوں آج ہم اپنے باقی مجلس نہیں کریں گے کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں آگئی ہیں تو اس کی تفصیل میں جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا تو یہ دو چار منٹ میں مزید آپ کی لے لوں گا تو یہ مجلس ہماری ختم ہو جائے گی ورد کا لفظ سنے آپ نے ورد ورد کا مطلب کیا ہے ہمارے ہاں تو ورد جو ہے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز پڑھنا تو اس کو ورد کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کا مینہ یہ نہیں ہے ورد کا یہ ورد جو ہے یہ وارد آپ نے سنے وارد اس سے وارد ہوا ہے وارد کیا ہوتا ہے عربی کے دو لفظیں وارد اور سادر ٹھیک ہے جی وارد کہتے ہیں اصل میں اونٹ کا ہوس کے اوپر یا تالاب پر پانی پینے کے لیے جانا جہاں پانی کا کوئی ہوس ہے تالاب ہے کوئی ندی ہے تو اونٹ کا اس ندی کے اوپر جانے کو ورود کہتے ہیں ورود وارد ہونا ٹھیک ہے جی کسی چیز کے اندر جانا وارد ہونا پانی پی کے واپس آنے کو صدور کہتے ہیں تو ورود اور صدور ٹھیک ہے جی آج کل مارڈن عربی میں یہ جو ہے امپورٹس کو واردات کہتے ہیں اور ایکسپورٹس کو سادرات کہتے ہیں وارد سادر امپورٹ ایکسپورٹ ٹھیک ہے جی ایراد اور تصدیر یہ ملک چلتا ہے تو اصل میں تو ورود جو ہے وہ ہے اونٹ کا پانی پینے کے لیے جانا ورود کا مطلب اونٹ کا پانی پینے کے لیے جانا اچھا ورد جو ہے وہ اسی سے ہے کہ روزانہ کا ایک توشہ لینا روزانہ کا آپ کا ایک معمول ہے آپ نے جو اپنی غزہ لینی ہے ایمان کی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اللہ تعالیٰ کے یاد کی تو اس کو جو ہے نا ورد کہا گیا روزانہ اونٹ کا جو ہے جیسے روزانہ اونٹ پانی پینے جاتا ہے اور اپنا پیٹ بھر کر اپنی تسلیق کر کے اپنی پیاس بھجھا گیا تا ہے تو اپنی پیاس بھجھانا اپنا توشہ لینا اور اپنی غزہ کا روزانہ جو ہے نا وہ جو کوئی مقدار ہے وہ لینا لغت میں اس کو ہم ورد کہتے ہیں اچھا سالحین کے ہاں یہ رہا ہے کہ انہوں نے ہمیشہ وہ یہ کہا کرتے تھے ہر بندے کو یہ تحقید کیا کرتے تھے کہ بھائی آپ اپنا کوئی ورد مقرر کریں ورد مقرر کیا کریں لیکن آپ کے اپنے کچھ خاص حالات ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ میں جتنی سہرے معمولات رکھتا ہوں میں آپ کو کہوں کہ آپ وہی معمولات رکھیں ممکن نہیں ہے آپ کو ٹائمنگ زور ہیں آپ کے بچے زیادہ ہیں آپ کو جوب کے گھنٹے زیادہ لگانے پڑتے ہیں آپ کی طبیعت میں پھر جو ہے یا تو بہت زیادہ چستی ہے میری نسبت یا میرے بچ سے بھی زیادہ سست ہو مسئلہ نہ آپ تو یہ طبیعت کا بھی مسئلہ ہے صحت کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ یوں کریں یہ زندگی اتنی ظالم ہے کہ اگر اس کو پلان کیے بغیر آپ نے گزار دیا تو یہ آپ کو بالکل کچھ نہیں دے گی اور یوں گزر جائے گی جیسے گزر جائے گی تو آپ گزر بھی ختم ہو گئی دن جو ہے دن آپ پلان کیے بغیر گزاریے ختم ہو گا تو آپ کو پتہ جائے ختم بھی ہو گیا یہ سال ہے سال اگر آپ پلان نہیں کرتے یہ اب یہ سال آ رہا ہے شروع کر ہو جائیں یہاں ٹھیک ہے نماز کا وقت نماز پڑھ لیں گے روزوں کا وقت آ گیا روزے رکھ لیں گے اور قربانی کا وقت آ گیا قربانی کر لیں گے جوب کا ٹائم ہو گیا جوب تو خر مطلب ہے کہ اس زندگی نے آپ کو ٹائم لگا دی ہو نا زندگی اپنے تو دے دیتی ہے اس کی دعا پابندی کر دیں بلگے بہر پلان کے آپ چلیے سال گزرے گا تو آپ کو پتہ جلے گا سال تو گزر گیا تو یوں ہی ہوگا تو وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسا کریں کہ اپنا ایک ورد بنا لیں اپنا روزانہ کا جو ہے نا اپنی ڈائٹ وہ تیہ کر لیں آپ نے کتنی دی لیں عبادت کے اندر مثلا مثلا یہ تیہ کر لیں کہ آپ نے قرآن مجید جو ہے وہ کتنی دیر میں ختم کرنا ہے قرآن مجید ایک تو تلاوت ہے کہ روزانہ آپ نے کتنی تلاوت کرنی اگر آپ نے یہ تینی کیا ہوا کہ میں نے روزانہ اتنی تلاوت کرنی ہے تو کسی دن ہو گئی تو ہو گئی نہیں ہوئی تو نہیں ہوئی پوزہ نہیں جلا سال سال بھی لوگوں کا ایک بار بھی قرآن مجید ختم نہیں ہوتا ہے اچھا پھر یہ ہے کہ قرآن مجید کے کچھ حصوں پر میں نے ان کو سمجھنا ہے قرآن مجید کے تو اس کا آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہے اچھا میں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے میں نے دعا کرنی ہے تاکہ والدین جو دنیا میں نہیں رہے ان کے لیے میں نے دعا کرنی ہے نہیں کیا اچھے جمین اپنے والدین کے لیے لوگوں نے دعا بھی نہیں کی ہوگی تو نہیں کی ہوگی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا کوئی شیڈول نہیں تو ورد بنیادی طور پر شیڈول ہے ورد کا مطلب آپ کا ایک شیڈول ہوتا ہے آپ کا ایک پلان ہوتا ہے اور آپ جو ہے نا وہ اپنے اوقات کو سامنے رکھتے ہوئے ماہانہ سالانہ ششماہی سماہی ہفتہ وار یومیاں آپ جو ہے نا اپنا ایک معمول بنا لیتے ہیں آپ کو معلوم ہے بھئی آج میں نے اور کسی وجہ سے آج ہو گئی این وہ وقت تھا آپ نے رکھا ہوا تھا کہ میں نے اس وقت ذکر کرنا ہے اس وقت میں نے کچھ نوافل پڑھنے ہیں اس وقت میں نے قرآن مجید کے ساتھ کچھ وقت صرف کرنا ہے اس وقت میں نے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھ وقت صرف کرنا ہے میں نے سیرت جو ہے وہ مسلسل دیرے مطالعہ لیکن یہ ہے کہ آج خلان جید کا وقت تھا مہمان آگئے ظاہر ہے چیزیں ہو بھی جاتی ہیں اچھا تو بھئی اچھا آج اگر یہ ہو گیا تو میں پھر شام کو اس چیز کا وقت نکال لوں گا اچھا دوسرے دن جو ہے وہ میں اس کی کچھ کمی پوری کر لوں گا تو یہ ہے کہ جب آپ نے ایک چیز ہے نا وہ تیک ہی ہوئی تھی وہ مس ہو جانا ایک چیز بھی جو ہے یہ بھی اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے زندگی میں کوئی معمول ہے مس بھی کن لوگوں کی ہوتی ہے جن لوگوں نے کچھ چیز تیک ہی ہوتی ان کی مس ہوتی ہے ہماری تو مس بھی نہیں ہوتی ہم نے تو کرنا ہی کچھ نہیں ہے وہ جو ایسے موڈ بن گیا تو بن گیا نہیں بنا تو نہیں بنا تو بھئی اس زندگی سے آخرت کی جو پونیا جماع تو یوں ہی ہوتی ہیں ورنہ تو آدمی خالی کے خالی چلے جگہ اس جہان سے تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ اپنے اوقات کو سکیجول کرنا اور اپنے جو بھی مسروفیتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی اپنا وہ کرنا ملہبہ نماز ذکر دعا عبادت متعلیہ قرآن مجید پر غور اور پھر جو دعوتی عمل ہے اس کے اندر شریک ہونا صالحین کی صحبت میں شریک ہونا وغیرہ وغیرہ اس پر ہو سکتا ہے تھوڑی سی چیز ملہبہ چند باتیں باقی رہ گئی ہیں انشاءاللہ لوگ ذکر کی مجلس میں ہم کوشی کریں گے ان کو سرے لگانے کی تو یہ ایک چیز ہے نا آپ کو بنانی ہوگی اگر آپ واقعاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک بہت اچھی تعلقات پر مبنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں ورنہ یہ ہے کہ دل مومن کا اچھا ہوتا ہی ہے مومن کا دل اللہ کا شکر ہے جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے دل اس کا اچھا ہی ہوتا ہے اس کا تو دل اچھا ہے تو آپ تو بھئی کچھ نہیں یہاں پر لینے دینے کا چھوڑ دے گا آپ کو چھوڑے گا تو اچھے دل والوں کو بھی نہیں چھوڑتا ہے وہ ہر بندے سے کوشی کرتا ہے کہ بھی کچھ تو دے کے جانا مجھے ایسے تو نہیں خالی تو نہیں چھوڑوں گا میں تو کچھ تو دے پھر یوں کرتے کرتے بہت کچھ لے لیتا ہے آپ سے تو بھئی آپ کے مقاصد بھی اچھے ہیں آپ کا دل بھی اچھا ہے آپ کی نیت بھی اچھی ہے اس کے باوجود بہت امکانی ہے کہ آپ کی زندگی فضول گزر جائے تو جتنی سی زندگی ہے اس کو بہت عالی قسم کی عبادت بنانا اللہ تعالیٰ کی یہ چیز اس چیز کا اس بات کا تقاضہ کرتی ہے کہ آپ کا کوئی ویرد ہو اب ویرد کا مطلب آپ سمجھ گئے ہیں تو ویرد کے اندر سارا آتا ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے لے کر ذکر، اذکار، دعائیں مطالعہ، عبادت، دعوت اختلاط لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا ٹھیک ہے جی اس سے سارا کچھ ہے نا اس کو پلان کیجئے اس کو ملے اپنے لئے واضح کیجئے اور پھر کوشش کیجئے کہ اس پر عمل کریں البتہ یہ ہے کہ اپنا ویرد بناتے وقت ہمیشہ ہی ریالسٹک بندے کو ہونا چاہیے کیونکہ ویسے ہی ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے یوں بھی کرلوں گا جو چیز ہونے والی نہیں ہے تو اتنا سا بنائیں جو آپ کے کرنے کا ہو تاکہ وہ ایک ریالسٹک ہو جو بہت امبیشیس جس میں آپ ہوتے ہیں وہ چیز پھر سیرے نہیں چڑتی سبحانہ اللہ شکریہ